ملت کا پاسبا ہے محمد علی جنار محمد علی جنار ملت کا دیرائیل شو آپ کو اپنا شو اور آج ہم یونیورسٹیف سیوال کورٹ میں ہیں اور ابھی میں چونکہ ہمارے ساتھ بہت اچھے دوست اکرام انجم صاحب موجود ہیں جو فانانس ایکٹری ہیں پاکسان تحریکن صاحب کے سر ہماری بہت ساری توقعات ہیں اس تبدیلی حکومت سے آپ کی حکومت سے تو ہماری یوت لوگ کو میسید دینا چاہیں گے جو ہم لوگ تھوڑے بوجے ہوئے ہیں مرجائے ہوئے ہیں کوئی ایسی ایک آس ایک امید کی کرن وہ ذرا دکھا دیں ہماری یوت کو جی بلکل انشاءاللہ یہ حکومت عوام کے ہر سوچ اور مصبت تبدیلی کے اوپر پورا اترے گی انشاءاللہ نا امیدی کفر ہے نا امید نہیں ہونا چاہیے علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ نے امید کی داستان کو اس طرح بیان کیا ہے ایک شعر ہے نہیں ہے نا امید اکبار اپنی کشتے ویرہ سے ذرا نم ہو تیجے مٹی بڑی ذرخیز حیثہ کی بلکل بھی ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے خاص طور پر نوجوان نسل کو کیونکہ آپ میں بنے ہی اس ملک کی جو آگ پیچھے ستر سال میں گلتیاں کتائیاں لا پروائیاں ہوتی ہیں ان کو بہتر کرنا ہے اور آگے لے کے چلنا ہے بلکہ آپ لوگوں نے امید بننا ہے اور امید دکھانی ہے تاکہ یہ ملک انشاءاللہ تاکہ آمد قائم و دائم رہے گا اور ہم سب ہماری آنے والی نسلیں انشاءاللہ ایک بہترین انصاف پر مبنی اور بہت اخلاق سے بڑا ہوا جس پر ڈسیپلن بھی ہوگا یونٹی بھی ہوگی فیتھ بھی ہوگا بہترین انشاءاللہ بہترین انشاءاللہ بہترین انشاءاللہ ہمارے بہت اچھے دوست بڑے بھائی اور پاکستان تحریک انصاف ڈسکا سے ان کا تعلق لیکن پورے پاکستان کے لئے کام کرتے ہیں میری براد حاجی مانال آوان صاحب ہماری یوت کے لئے اور نوجوان نسل اور اس قوم کے لئے کوئی میسیج دینا چاہیں گے آج قائدت عزم ڈے کے حوالے سے بہت شکریہ وسیم بھائی میں یوس کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ان کو میند کرنے چاہیے جیسے قائد عظم نے فرمایا کہ کام کام اور بس کام یعنی ہمیں میند کرنے چاہیے اب جس طرح کے بھی حالات ہوں حالات کام قابلہ ڈٹ کے کرنا چاہیے ہمیں کسی سے ڈرن آنے چاہیے یہ جو قائد عظم نے پاکستان بنایا ہے اس کی قدر پوچھنیا تو انڈیا کے لوگوں سے جا کے پوچھو اس کی قدر پوچھنیا تو انڈیا کے ہندو سے جا کے پوچھو اس کی قدر پوچھنی ہے تو ان لوگوں سے پوچھو جو محجز میں نماز نہیں پڑھ سکتے جو وہ تو قربانی نہیں کر سکتے قائد عظم نے اس پاکستان کا خواب دیکھتا جہاں ہر آدمی کو ہر نسل کو ہر طبقے کو ہر طرح کی صورت میں یہ سر ہے ہر طرح سے وہ آدمی بات کر سکتا ہے ہر طرح سے وہ اپنی زندگی گزار سکتا ہے انڈیا میں دیکھو ہم تو باہر گھومتے رہتے ہیں دیکھتے ہیں کہ لوگ کتنے پریشان ہیں کوئی محجز میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہے کوئی کسی کے گائے کے اوپر کسی کو بسکر رہے ہیں آپ دیکھا بھی جو موجودہ حالات ہیں پوری دنیا پوری دنیا ابھی انڈیا کے خلاف ہے قائد عظم نے اس پاکستان کا محجز دیکھا تھا خواب جس میں سب آدمی سب لوگ مل جل کے رہے ہیں جہاں کوئی مجھے اقلیتی بھائی یہ مرے دوست بہنیں بھائی سب بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ایک آدمی بتائے کہ کسی مذہب کوئی پریشانی ہے ایک آدمی کو پریشانی ہوتی ہے یا کسی غیر مذہب کو یا سکھ کو یا ہیسائی کو یا کسی کو بھی ہم سب لوگ اس کے ساتھ کر رہی ہوتے ہیں کیا سب انڈیا میں ہے یہ ہے وہ پاکستان جو میرے قائد عظم نے بنایا تھا پاکستان سندھا بھائی تینکیو بریمیس سر اب ابراہیم صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھوڑا سا لیڈ جوائن کیا علام اقبال بھی تھوڑا سا لیڈ آتا ہے ابراہیم صاحب کہتا ہے نام تو بتا دوں مگر پھر خیال آتا ہے معصوم ہے سنم کہیں بدنام نہ ہو جائے ابراہیم صاحب آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے ہماری یوت کو اس نوجوان نسل کو جو کہ آج قائد عظم کی برڈے ہے پچی دسمبر ہے ہم بڑے جوز سے مناتے ہیں آپ جیسے اچھے جو بزنس میں نے خاص کر جو ان کے نمائندے ہیں اور میں چاہوں گا کہ آپ ہماری یوت کو کوئی پیغام دینا چاہیں سب سے پہلے اسلام علیکم صاحب درستوں کو جس کو جس چینڈر کو آپ جیسا انکر مل جائے وہ چینڈر کبھی رکھتا نہیں ہے یہ میں آپ کو اڈوائز جو سپیشلی طور پر آپ کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں جو رائل نیوز کی جو کاوش ہے وہ باجوا صاحب شباز باجوا صاحب ماشاءاللہ بڑے سینئر اور سیالکورٹ کے بہت اچھے دوستیں کام کرتے ہیں اور اس کے بعد سیالکورٹ یونیورسٹی کے سارے دوست بیٹھے ہیں اور میں ان کے جو یونیورسٹی کے آنر ہیں میں ان کو سلام پیچ کرتا ہوں کو انہوں نے ایسا ایمنڈ رکھا جس میں یہ ساری چیزیں جو پہلے نہیں تھی ماشاءاللہ یہ کافی چیزیں میں دیکھ رہا ہوں سیالکورٹ میں سیالکورٹ یونیورسٹی میں بہت اچھا ڈسپلن ہے میں دیکھ رہا ہوں بچے بھی ماشاءاللہ بہت لائک ہیں یہ میرا خود اپنا بیٹا بھی پڑتا ہے تو جب میں اسے ملتا ہوں دیکھتا ہوں سارا کچھ دیکھتا ہوں دوسری یونیورسٹیوں سے یہ ان کا سسٹم جو ہے نا وہ علاگ ہے یہ بڑی تمیز سے بات کرتے ہیں والدین انہوں نے مجھے ایک بات کا بہت دلی خوش ہے انہوں نے یہ اپنے سٹوڈنٹ کو اپنے والدین کے مطلق بڑی خوشی سے یہ جو عزت کرنا ہے وہ سکھاتے ہیں کہ ماں باپ کی عزت کیسے کرنی ہے ویسے تو دوسری یونیورسٹی میں جو لوگ پڑھتے ہیں بچے پڑھتے ہیں بس یونیورسٹی پہ پڑھنے کے بعد بچے جو ہیں نا وہ بس آپ کو پتا ہے سارے لوگوں کو پتا ہے کیسا ان کا نظام ہوتا ہے یہ سپیشل آئیز میں یونیورسٹی کو مبارکت بغاد پیچ کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اتنا پروگرام بنایا ما شاء اللہ اس طرح کے پروگرام میں سوچ رہا ہوں کہ نیکس ٹیم ہوتے رہیں گے انشاء اللہ تعالیٰ اور اس کے علاوہ سارے دوست کٹھے ہوں گے انشاء اللہ تعالیٰ باجوا صاحب اور سیم صاحب اور میڈم صاحب یہ سب لوگ جتنے بھی ہیں ماشاء اللہ یہ قابل قدر لوگ ہیں تینکیو سیر تینکیو بیری مچ یہ دسمبر کا مہینہ ویسے تو سردی کا موسم ہوتا ہے سر نے بڑی اچھی بات کی اقبال شاہد صاحب نے کہ یہ واحد ایک ہمیں خوشی ملی ہے کہ قائد یعظم محمد جنہ کی بڑھڑے ہوئی ہے اور باقی تو عموماً دسمبر میں کوئی نہ کوئی ہمیں اچھی نیوز نہیں ہے سنی آج تک ہم نہیں چونکہ آج ساہم یونسٹیف سیارپورڈ میں وجود ہے سو اب سمیرہ کیسے ہیں آپ اللہ آپ کو خوش رکھے آج آپ کیا فیل کر رہی ہے جو آپ بھی بتائیں نا قائد یعظم کی محمد جنہ کی بڑھڑے ہے اور پھر آپ کی اپنی یونسٹی ہے ہاں جی میں آگے یہ فیل کر رہی ہوں کہ جیسے سوشل میڈیا کا دوھر ہے اور تکنالوجی کافی آگے بڑھ چکی ہے اور ہم لوگ اپنی پرانی رہوائیت کو تو بھول چکے ہیں اور قائد یعظم جو ہماری قائد عظم محمد علی جنہ جو ہماری لیے بہت رسپیکٹفل ہے ان کی جو ایک دامت پر ہم لوگ عمل کرتے آ رہے ہیں آج کل جو یوت ہے نا ہماری جنگ اس میں یہ کمی یہ ہے کہ ہم لوگ آج ان کے رولز کو فالو نہیں کر رہے ہیں توپر طریقے سے فالو نہیں کر رہے ہیں اور آج ان کا اتنا بڑا ہم نے ایونٹ آرکنائز کیا اور سیٹس اپروکس خالی ہیں پیچھے اور بچے اس میں اتنا انٹرسٹ نہیں انہوں نے ڈوالپ کیا اور یہی ہے کہ سٹربل تو کر رہے ہیں آگے جا رہے ہیں مگر جو اپنا جو مین اپنا پرپرس ہے اپنی لائف کا جو اقارڈنگ ٹو قائدی آزم وہ میں حال میں فلفل نہیں کر رہے ہیں آپ صحیح فرما رہی ہیں بالکل اکرام صاحب نے اس سے فرمایا کہ ستر سال سے اس سب کچھ ہم نے دیکھ رہے ہیں اگر ستر سال پہلے ہم قائدی آزم کی افکار پر عمل کرتے تو آج ایک بدلہ ہوا پاکستان ہوتا اور آج ہر بندے کو پتا ہوتا ہے پاکستان کا نام تو الحمدللہ باشللہ دنیا میں بہت روشن ہے کیونکہ پاکستانی بہت پوزیٹیو سوچتے ہیں اچھا سوچتے ہیں اور خاص کر یہ سیالکورڈ کا جو شہر ہے جسے منی یورپ بھی کہا جاتا ہے تو انہوں نے ایک اپنی پہچان منائی اور جب علامہ اقبال کا شہر ہو تو ہمیں آتے ہوئے زیادہ خوشی ہوتی ہے تو انشاءاللہ ہماری یوس ہے وہ مایوس نہیں ہے وہ کہتے ہیں نا کہ شما اگر ایڈ کروں اگر میں اس کو ایڈ کروں اگر میں اس کو ایڈ کروں وہ اس طرح کہ جس طرح ابھی ایک مس بٹ نے یہ کہا کہ ہم لائے ہیں توفان سے کشتی نکال کے اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سبال کے تو ہمیں تلعیادوں کو اس لیے ذکر کرنا ضروری ہے کہ ہم اگر خوشی ہی مناتے نہیں تو پھر اس پر سوچ بچار نہیں آتا یہی دسمبر ہے اور سولہ دسمبر کو ہمارے پاکستان کا ایک سالہ دا بنگلہ دیش بنا تھا قائد اعظم نے تو پاکستان ہمیں دے دیا ہم نے کیا کیا ہم نے آدھا پاکستان گوادی اس پر ہمیں گور کرنا ہے پھر اسی سولہ دسمبر ایک ہمارے دوزار چودہ میں آیا تھا جب اے پی ایس پر حملہ ہوا اور دیکھ میں ڈیڑھ سو بچوں کو دشت گردوں نے ہرا کر دیا اور ہم نے پچھتر ہزار من جانوں کا نظرانہ پیش کر کے اس پاکستان کو اس حالت میں جس کو پرومن پاکستان کہتے ہیں افواج پاکستان کا ذکر بھی ہمیں کرنا پڑے گا عوام نے بھی کربانے دی اور افواج پاکستان کے جوانوں اور افسروں نے کربانے دی پھر ناگفتہ کئی ابھی دسمبر میں آپ نے ہاتھ سے ابھی دیکھ رہے ہیں یہ ینگ جنریشن کو آپ کہتے ہیں پیغام دیں کیا دینا ہے تو میرا یہی پیغام یہی ہے جس طرح ابھی ہمارے دور سے انہوں نے کہا ہے محنت کریں محنت بھی کریں تو جو قانون کی عمل داری ہے اس پر خود بھی عمل درامت کریں بس قانون پر عمل کرنا تو کسی کی ضرورت نہیں رہتی کسی دھمکی کی کسی میں کہاں در کی آپ ٹریفک اشاروں کی خود پر بندی کریں خود بری چیزوں سے بچیں لوگوں کا محاسبہ کرنے کے لیے میں کہتا ہوں کہ ایسا رویہ اختیار کریں جو لڑائی پر تو نہ ہو لیکن میں اس کو یہ کہتا ہوں کنزیومر سوسیٹیاں بنائیں جو برے لوگ اوڈیٹ چیزیں بیچتے ہیں اس پاکستان میں اس قادر پاکستان میں ان کا بائیکارٹ کریں اور تعلیم کی طرف توجہ دیں اور دھیان سے دیں چیٹنگ مت کریں اور جو قانون کی لوگ وائلیشن کرتے ہیں ان سے نفرت کریں دل میں ان کا سماجی بائیکارٹ کریں جو دھائیوں کو وڈیٹ بیچتے ہیں اور دودھ میں ملاوٹ کرتے ہیں مہنگائی کرتے ہیں تو ایسی چیزوں پر اگر ہم خود پر بھی اپنے معاشرے کو تکویت بخشیں اپنے فیملیوں کو مضبوط بنائیں اپنے بہن بہنیوں کے ساتھ پیار سے رہیں اپنے محلے داروں کا خیال رکھیں صفائی کا خیال رکھیں تو پھر پاکستان انشاءاللہ طرح صحیح سیمت میں چل پڑے انشاءاللہ جی تعلیہ پر ہونے چاہیے اور اتنا بڑا میرسے دیا سب نے اور اب چونکہ پاکستان گروپ آف جنرلس کے نائب ستر یہاں سیالکورٹ سے چوری تارک محمود صاحب بھی موجود ہیں تو چوری صاحب بہت ساری خدمات ہیں آپ کی سوسشن نے بہت سارا کام کیا صحافیوں کے لئے یا عوام کے لئے بھی تو چونکہ یہ شہر اقبال ہے اور قائد عظم محمد علی جناح کی آج کی اس برڈے سیلیبریشن جو ہم آج کرنے جانے ہیں یا ایسٹی اف سیالکورٹ میں آپ کیا سوچتے ہیں کہ ہماری یوت کو ہماری قوم کو کیا کرنا چاہیے بیگا جنرلسٹ آپ کیا کرنا چاہیں گے جی آپ بولیے گا والکم السلام مسیح جیال شو ہمارا اپنا شو ہے میں رائل شو ہمارا اپنا شو ہے اور اس شو کو میں پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میرے ساتھ میرے سینئر بیٹھے ہیں میں اس میں ایک ہی بات کہوں گا سن پینٹ کے بعد ہماری پدائش تھی سن پینٹ کی جنگ ہم نے سنی ہے دیکھی نہیں ہے بچے تھے صحیح ہمارے سیالکورٹ لامہ اقبال کا یہ شہر ہے اس کا ایک قصبہ چمنڈا جو شہر اکھلاتا ہے ایسا باتے ہوئی قتل و غارت ہوئی لیکن میں ایک ہی درہاز کروں گا کہ یار اس پاکستان کو آپ کے لیے بنایا ہے اور آپ کے لیے ایسے پیش کیا ہے بابا قوم نے کہ جیسے غلاب کا پھول ہے اس کی فاضد کریں اور اس کو پھلائیں اس کو اچھی شورت دیں اس کی شورت ہوگی تو آپ کی شورت ہوگی یہی پاکستان ہے اور اسی پہ اسلام ہے اسی پہ آپ ہیں اسلام کا پہلا درس یہ ہے کہ غیر مذہب جتنے بھی لوگ ہیں ان سے پیار کریں آپ سے وہ لوگ خود پیار کریں میرا میں سے یہی ہے پاکستان کی فاضد کریں آپ کی فاضد خود ہی ہو جائے گی اللہ پاک کرے گا تینکیو بہت خوبصورت میسیج سہر اچھوٹ سب آپ نے دیا اور اب ایک ایسی شخصیت کا میسیج میں ضرور لینا چاہوں گا جب انہوں نے روائل نیوز کو جوائن کیا سیالکورٹ کی حوالے سے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں ایک بار آپ کو بتاؤں گا کہ میرے شہر میں کتنا پوٹینشل ہے وہ میں سکرین پہ لے کے آنگا اور میں پہلی بارا ایسا ہو رہا ہے کہ ریگلر بیسز میں میں اپنے شہر میں یہ پروگرام بھی کروں گا اور میکسمن لوگوں تک آپ کا میسیج پہنچاؤں گا اور لوگوں کی آواز ہے وہ حکمران بالا تک پہنچائیں گے تو اس کا ثبوت تو وہ دے رہے ہیں مجھے خوشی ہے کہ آج ان کا قائدیازم محمد علی جناہ کی اس برڑے سیلیبریشن پہ یونیوریسٹر سیالکورٹ میں وہ کیا ارادہ رکھتے ہیں آگے فیوچر پلان کیا ہے کیونکہ 2020 آ رہا ہے جو اگرا سال وہ کیا پلان لے کے آ رہے ہیں یہاں کی نوجوانوں کے لیے جو اتنا پوٹینشل ہے وہ کس طرح سے آگے لائیں گے کیا سٹیٹیجی ہے آپ لوگ کی ابراہیم صاحب مان صاحب اقراب صاحب آپ لوگ کی سپورٹ سے اگر آپ تھوڑا بہت ان کو سپورٹ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایسا ایک ون مین آرمی ہے یہ چاہے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں اپنے شہر کے لیے ملک کے لیے تو یہ کاری رہے ہیں اور صحافی بھی ماشاء اللہ میری براد ناب چوری شہباز افتار باجہ صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے پہلے بھی ہرام بول دا جنہیں عوض بلہ ابن شہدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج مجھے بہت زیادہ خوشی ہے خصوصی طور پر ہماری رائل کی ٹیم جو آئی ہے اس میں اقباد شاہ صاحب ہمارے سینئر انکر جمعہ اور یہ خصوصی بہت ہے پاکستان گروپ آف جنرلیسٹ کے میرے پنجاب کے صدر بھی ہیں اور وسیم حسن صاحب ہے اور ایک حسن صان جس کی ہم جتنی بھی تریف کرے وہ بہت کم ہے وہ ہیں خورم جہانگیر صاحب آج ہم اس پرنال میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ صرف خورم جہانگیر صاحب کی کرم نوازی ہے وہ ان کا ہاتھ ہے ہمارے اوپر تو ہم یہاں پروگرام کر لیتے ہیں اور پروگرام کروانے کے لیے خصوصی جو ہے یہ ہمارے یونیورسٹی آف سیالکورٹ کے کلیم رضا صاحب ہیں ان کے ہم مشکور ہیں اور حاجی مانولا صاحب ہیں یہ بڑی میند سرات کو یہ اسلام آباد تھے کیونکہ میربانی کے یہ سیالکورٹ کی نمہدگی کرتے ہیں اور یہ حاضر ہوئے ہیں اس کے علاوہ ہمارے فرانس سیکرٹری ہیں پی ٹی آئی کے اپنا اکرام انجم صاحب اور آزم ابراہیم صاحب ہیں یہ سیاستدان لیا اور انصاف فرم گیا اور مجھے جو ہنسلہ ملتا ہے اور جو میں پروگرام کرواتا ہوں جو میں یہاں پہ بھی جو انتظامیاں ہیں وہاں پہ آباد اٹھاتا ہوں اس میں سب سے زیادہ کردار میری جو تنظیم ہے پاکستان گروپ آف جنرلیسٹ اور جو سیالکورٹ کے ساتھی ہیں ان کا بہت میرے پیچھے ہاتھ ہے وہ مجھے کہیں بھی ڈولنے نہیں دیتے اور بات رہی باقی آج جو پروگرام ہے وہ ہمارا آج کا پاکستان اور قائد اعظم کا پاکستان ہے میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان جو قائد اعظم نے بنایا یہ ایک سوچ خواب دیکھا حضرت علامہ اکبال صاحب نے انہوں نے اپنی شہری کے ذریعے لوگوں کو بتایا تصور دیا کہ ایک علاق ریاست ہونے چاہیے مسلمانوں کی کیونکہ اس وقت جس طرح آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں ظلم ہو رہے ہیں اس وقت بھی یہی نظام تھا انگریزوں سے ہم ازاد ہوئے ہیں انگریزوں کے بعد ہم ہندوستان میں آگئے ہندوستان سے ازاد ہونا مارا لے بہت ضروری تھا کہ ایک علاق ریاست ہو ہمارے قائد کی فکر یہ تھی کہ ہمارا جو پاکستان بنے اس میں ایک تو مذہبی ازادی ہونی چاہیے اور اس میں سفید رنگ بھی دیا جنڈے کا اور بتایا کہ اقلیت ہے اور انشاءاللہ بتر سال ہو گئے ہیں اقلیت کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا جو کہ آج انڈیا میں ہو رہے ہیں اور پاکستان میں تقریباً اقلیتوں کو ازادی ہے یہ تو ہمارے قائد کی فکر تھی اور سوچ تھی اس کے مطابق جو کام نہیں کیے وہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹھتر بہتر سال ہو گئے ہیں ہمیں لیڈرشپ اس طرح کی نہیں ملی جس طرح کی سوچ تھی قائد عظم کی ہر دور میں کوئی بھی لیڈر آتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بیگراؤنڈ ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان جو قائد نے بنایا تھا یہ اس وقت بھی بہت ساری مخالفتیں ہوتی تھی جو تنظیمیں تھی وہ مخالفت کرتی تھی مگر اللہ تعالیٰ کی میربانی اس کی رحمت سے کرم نوازی سے یہ بن گیا یہ موجزانہ بنا تھا اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ موجزانہ طور پہ ہی چل رہا ہے یہ اگر ہم سمجھے کہ یہ آج ایٹمی قوت بن گئے ہیں آج پاکستان کا ایک دنیا میں نام ہے ہم اس لیے نام ہے کہ یہ موجزانہ طور پہ بنا ہے اس میں اللہ کی مدد ہے یہ نہ میرا کوئی کمال ہے نہ کسی دوسرے کا کمال ہے نہ کسی سیاستدار کا کمال ہے یہ صرف اللہ کا کمال ہے کہ اس نے بنایا ہے اور وہ اس پہ عمل کر رہے ہیں تو قائد کی بھی یہی سوچ تھی کہ پاکستان میں اسلام کا بول بالا ہو تو انشاءاللہ اسلام کا بول بالا ہوئی ہے ختم نہیں ہو سکتا انشاءاللہ دیکھ ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب رکھے سیالکورٹ جو ہے یہ قائد کا علام اقبال کا شہر ہے اور علام اقبال کے وہ ہمارے قائد قائد اعظم نے پورا کیا انشاءاللہ پاکستان زندہ بھائی ملت کا پاسبہ ہے محمد علی جنار محمد علی جنار محمد علی جنار محمد علی جنار موسیقی 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 ملت پپا سبا ہے محمد علی جنار محمد علی جنار ملت پا تھا اور دونوں کے ساتھ مقابلہ کرنا کوئی اتنا آسان نہیں تھا اس وقت جب مسلمان انتہی قسم پرسی کے عالم میں تھے مسلمانوں کے پاس کوئی رہنمائی نہیں تھی مسلمان بہت کمزوری کی حالت میں تھے اور پوری معیشیت پر اقتصادیات پر ہندو ذہنیت کا غلبہ تھا مسلمان شاید آگے نہ بڑھ سکتا اگر پاکستان نہ ہوتا آج انڈیا نے جو کشمیر کے اوپر کیا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دو قومی نظریہ بلکل درست تھا اور یہ فیصلہ جو آج سے بہتر سال پہلے ہوا ہے پاکستان بننے کا یہ ایک بلکل انصاف پر جسٹیفیکیشن پر اور ایک فلوسفی پر منحصر تھا اور اسی لئے آج ہم ایک آزاد فضا میں سانس لینے کے قابل ہوئے ہیں اور پچیس دسمبر ایک پیغمبر علیہ السلام کی ولادت کا دن بھی ہے اور یہ بھی ایک کوئنسیڈنس ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ایک بہت بڑی فالورشپ ہے اور اسی طرح قائد عظم کو بھی پوری دنیا میں ایک لیڈر مانا جاتا ہے اور وہ لیڈر مانا جاتا ہے جن کی پوری کریکٹر پر کوئی سٹگما نہیں ہے پوری زندگی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے کہیں پر بھی ایک جو لیڈرشپ کے کریکٹر سٹکس ہے ان کے اوپر کوئی حرف آتا ہو قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے بہت صاف ستری لیڈرشپ کی اور یوت کے لیے پیام ہے کہ آپ فوکس کریں اپنی تعلیم کو قائد عظم رحمت اللہ علیہ کے دور میں جب اسٹڈنٹ لیڈرز نے کچھ جگہوں پر اسلحہ رکھنے کی اجازت چاہیے تو قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے اجازت نہیں دی یا بعض جگہوں پر اپنی تعلیم کو پیچھے چھوڑ کر آگے پڑھنے کی کوشش کی کہ ہم تعلیم کو بعد میں دیکھ لیں گے تطبی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں آپ اپنا فوکس تعلیم پر کریں جہاں آپ کی ضرورت ہوگی اس تحریک میں آپ بھرپور حصہ ضرور لیں لیکن اپنی ایجوکیشن کو کسی طرح بھی نگلیکٹ نہ کریں اس کو اگنور نہ کریں تو ہمارے بچوں کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ آپ اپنی تعلیم کے اوپر اپنے تمام جو اوجیکٹیز ہیں ان کو بھرپور توجہ دیں بہت شکریہ پاکستان زندہ بہت ملت کا پاسبہ ہے محمد علی جنار 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 موسیقی 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 ایکسیلنٹ موسیقی موسیقی کلیم رجل صاحب کا بہت شکریہ بات کرتا ہوں اس پر شکریہ تھنکس آپ کا سمینا عجاز صاحبہ کے آپ نے بارا ساتھ دیا سیم آپ کا بھی بہت 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 شکریہ اور یوشیس سیارکورٹ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اسی یوشیسی میں سین پلیر سین دانی ہو چلتے چلتے پاکستان زندہ بات موسیقی